نمسکار فیارے ساتھیوں ساتھیوں آج اپن بات کریں گے جو دودو اکس جو بولس آتا ہے اس کے بارے میں اور یہ سوسما فارمیس اس کے انجن کے دودو اکس بولس اور لیکوڈ پھوم دونوں میں آتے تو ان کا اپیوگ کیا ہے یا میں پسوں میں کب دینے چاہیے کیوں دینے چاہیے اس کے بارے میں آج اپن پوری پریاب جانکاری میں آپ کو بتاؤں گا تو ساتھیوں جب ہماری پسوں میں کیا ہوتا ہے چٹ چٹ اپن یا تناؤ اب یہ تناؤ اور چٹ چٹ اپن پسوں میں کسی کارن ہو سکتا ہے کسی بیماری کے کارن ہو سکتا ہے پسوں بھی کسی چیز سے پریسان یعنی سے مکھیوں سے پریسان ہو کے بھی تناؤ میں آ سکتا ہے یا پھر نروائیکل کوئی سمجھ سے آیا تب بھی پسوں ہو سکتا ہے یا کوئی منرلز کی ڈیپیشنسی کوئی بھی وائٹامین وغیرہ اگر اس کی ڈیپیشنسی رہتی ہے یا جو پسوں کا دودھ اتاننے کے لیے ایک پرکار سے اپن یوں بھی بول سکتے ہیں تو اس کے لیے اور جو اسطنگرنتی ہے ان کو مجبوط کرنے کے لیے اور تنطرک کا جو نیورو سسٹم سے سمجھ دیت کوئی بھی بیماری ہے ان کو سول کرنے کے لیے اپن ان کا اپیوگہ وہ کرتے ہیں تو ان میں ایسی کومبینیشن کیا آتی ہے تو اس میں کومبینیشن کے روپ میں دیشے چندرسور ہو گیا ناغرموتہ ہو گیا کالونجی ہو گیا کیلشیم ہو گیا فاسپورٹس ویٹامین اے ویٹامین ای اور کاربو ہیٹریٹس ایسے بہت سارے منرلز اور آئینز آتے ہیں جو کیا کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار ایک ویڈیو میں بتایا تھا جو جیونتی اور ستاوری کیا کرتی ہے جو دکھ دگرنتی ہے ان کو مجبوط بناتی ہے اور دودھ اتپادن کی چمتا بھی بڑھاتی ہے باقی اور جتنے بھی جو اس میں جو جڑی بوٹیاں ہیں جو کیلشیم ہے موڈ میں ہو جائے اور وہ آسانی سے دودھ ہے وہ اپنے نیرنتر پرکیریا پہ آ جائے تو اس لیے اپنے اس کا اپیوگہ وہ کرتے ہیں تو میں نے اوپر میں نے بہت سارے ویڈیو میں دو تین ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو پسو کو پاؤسانی کے الوپیتک طریقے بتائے ہیں دیسی طریقے بھی بتائے ہیں تو یہ بھی ایک پرکار کا الوپیتک طریقہ ہے لیکن یہ جڑی بوٹیوں ہیں یہ جو ٹونک آتا ہے اور یہ جو ٹیبلٹ ہے باقی جو بڑے پسو ہے اس میں اس کو اپن کو کیا کرنا ہے ایک بولس دودھ دوہنے سے ایک گھنٹے پہلے یا پھر پچاس میلی گرام یہ اپن کو دینا ہے لیکوڈ فوم میں اب دینا کتنی بار ہے مان لیجے آپ نے صوبہ ایک گھنٹے پہلے یہ ایک بولس پسو کو دے دی پھر سام کو جب آپ دودھ نکالو تو اس سے ایک گھنٹے پہلے پھر سے آپ کو یہ ایک بولس دے دی نہیں ہے تو یہ تو تھا بڑے پسو میں اور جو لیکوڈ فوم لا رہے ہیں تو آپ کو پچاس میلی گرام ایک بار میں دینا ہے آپ کو اور یہ لگاتار آپ کو دس سے بارہ اور پندرہ دن تک آپ دے سکتے ہو اس سے آپ کو ریجلٹ ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اور جو چھوٹے پسو ہے اس میں ایک بٹا چیار بھاگ کا بولس اور یا پھر سو کیگرہ یعنی جو چھوٹے جانور ہے سو کیجی پہ اپن کو ایک بٹا چیار بھاگی اس بولس کا ہے وہ پسو میں دینا ہے اور یہ بھی دن میں دو بار دینا ہے دودھ دونے سے ایک گھنٹے پہلے اور وہ بھی دس سے بارہ دن تک پندرہ دن تک بھی اپن دیں گے تو ہمیں اچھا ریجلٹ ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور یہ آپ کو اس کا اثر ہے اس بولس کا وہ لگ بگ ایک سپتہ ہے کہ اندر اندر آپ کو اس بولس کا وہ اثر آپ کو دکھنے لگ جائے گا اور اس کی جو پیکنگ ہے وہ چار بولس کی ایک ایک ڈیبی میں چار بولس کے دس پتے وہ آتے ہیں یا پھر بارہ سو میلی گرام کی موتل ہے لیکویڈ فوں میں لینا چاہتے ہو تو وہ آتی ہے تو یہ اچھا اور ساندار پروڈکٹ ہے اس کا ریجلٹ ہے وہ دیکھنے کو وہ ٹھیک تھا کہ مل رہا ہے ساندار اچھا تو آپ اپنے پسو میں جب پسو کیا کر رہے ہیں پاؤسنے کی سمندی کوئی سمسیہ ہے یا پھر دودھ اتفادن کی چھمتا ہے وہ اچانک سے گر گئی ہے تو اس ٹائم آپ ان بولس کا ہے وہ پیوگ ہے وہ کر سکتے ہو اور میں نے ایک سیچویشن میں آپ کو بہت باری منع کیا ہے کہ جب پسو ہیٹ میں آ رکھاؤ اس ٹائم اگر وہ دودھ دینے میں دکت کر رہا ہے تو اس ٹائم میں کوئی بھی دوہ ٹونک ہے وہ نہیں دینی ہے کوئی ایک نورمل فرکی رہا ہے پسو ایٹومیٹک ہے جب بھی اس کا اس ٹرس سائیکل جو ہیٹ کا جو پیریڈ ہے وہ ختم ہوگا تب وہ واپس اپنے ملکنگ پہ واپس آرام سے آ جائے گا تو یہ تھا ایک دودھو ایکس جو بولس اور جو لیکیڈ فوم آتا ہے اس کے بارے میں یاد یہ آپ کو جانکاری پریاب ملی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور انہیں پر سپالکوں کو بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی اس چیز کو جو پریشانی ہے اس کے اکورڈنگ اپنی سمجھ سے آئے ہو اس چیز سے سول کر سکے تب تک کے لئے دھنیواد بہت بہت آبار